بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوکنی سپورٹ اور آپ تمام ویورز کم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں کرکٹ کیفے میں آج ہم بات کریں گے ابھی جیسے میچ ہونے نیوزی لینڈ اور سی لنگا کا میچ ہونے ٹوست ہونی والی ہے اس کے بارے میں سکوٹ کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سمیر مفیز اور فواد اببادی سمیر ہمیں بتائیے گا کہ ٹیم کے سکوٹ کے بارے میں کیا ٹیم کا سکوٹ ہے نیوزی لینڈ اور سری لنگا کا بھائی اگر آپ دیتے دیکھا جائے کہ بارش تو دو تینگل سے کنٹینیو بارش کا ہو ہی رہا ہے اسٹریلیا میں لیکن کل بھی آج دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دو میچ ہوئے تھے کل وہ بھی دونوں بارش کے نظر ہو گیا ابھی فیلال تو آج کا مائچ دیکھا جائے آج ایک میچ ہے نیوزی لینڈ اور سری لنگا کے درمیان ٹھیک ہے ہم اس کے سکوٹ کے بارے میں بات کی جائے تو بھائی ان کے میڈل آگ جالتے ہیں آپنا جو ہیں کونویکت ویلیم سن اور فین ایلگ یہ آتا ان کا آپننگ پیر پھر اس کے بعد آتا ہے ان کے میڈل آرڈر میڈل آرڈر میں گلین فلیپ چیمپمنٹ نشم سیٹنر ساؤتی اور آشتان سوڈی پھر اس کے بعد ان کی شروع ہوتے ہیں بولر بولر کا نام ہے ان کے فرگوشن بولٹ ان بریسویل مرچل مل گپٹل گپٹل تو فلال ان کا دیکھا جائے بیسمنٹ ہے کیونکہ ان کے ابھی انجری چل رہی تو انجری کی ویسے نا ان کو ابھی جیسے فابر زمان کو نہیں لے رہے ہیں لوگ انجری کے بطور پہ تو اس کی ویسے مارٹن گپٹل کا بھی پاؤں کی انجری کا مسئلہ چل رہے ہیں اس کی ویسے ان کو ابھی ریزم میں رکھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو موقع ابھی فلال نہیں دے رہے ہیں تو ویسے اب سری لنکا کی پیٹنگ فلال نہیں دیکھا جائے تو اس میں نسان کا ہے مینڈس ہے جنڈس سلوہ یہ ان کے اوپننگ پیر ہے پھر اس کے بعد آتا ہے ان کا میڈل آرڈر میڈل آرڈر میں ہے اسالنکا رجا پاکسا اور شناکا ہسرنگا یہ ان کا ہوتا ہے میڈل آرڈر میڈل آرڈر یہاں پر ہو جاتا ہے ان کا اینڈ پھر اس کے بعد ان کے شروع ہوتا ہے بولر کورا رہتنے اور اس کے بعد کمار باندرا اور جیجیتا اور وینڈر سے دیکھا جائے سری لنکا کی مطلب نیو بلکل نیو ٹیم ہے اس کے بعد نام بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں اتنے نئی ہیں کیونکہ شروع سے یہ ہے کہ نسان کا ہو گیا سلنگا ہو گیا ان دونوں پر پتہ ہے کیونکہ یہ لوگ کنٹینیو کم سے کم دیڑ دو سال سے سری لنکا کے لئے کھیل رہے ہیں جی بلکل جیجے کہ سوہر نے بتایا لیکن سوہر آپ آج کا جو میجے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم بھاری پڑھنے والی ہے ابھی سری لنکا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے فائننشل کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے ملک کے حالات بھی فیلال صحیح چل لیں ان کے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے مطلب بہت ان کے نا یار ان کا بھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں وہ لوگ ہر لیاز سے تھوڑا ویک ہو رہے ہیں وہ لوگ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ایشیا کب میں ایشیا کب فائنل جیت کر آئے ہیں ابھی جیسے کہ ٹی ٹوین ٹی میں ایشیا کب ایشیا کی بہترین ٹی میں کھیل لے ہی افغانستان انڈیا پاکستان فواد ہمیں بتائیے تھوڑے سے کہ آج جو ہے میش کس طریقے کا ہونے والا ہے نیوزیلینڈ اور سری لنکا کا میش ہے نیوزیلینڈ سب ہی کو بتا ہے ٹیم بھاری ہے لیکن سری لنکا کچھ بھی کر سکتی ہے انیکسپیکٹڈ ٹیم ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ٹوز جیت کے پہلے سری لنکا نے بیٹنگ کری نا تو مجھے لگتا ہے اس کے جیتنے کے چانسے مسئلہ باتا ہے کہ اس گراؤنڈ میں اس فلیا کے گراؤنڈ میں دیکھا جائے جو بندہ پہلے بیٹنگ کر رہے نا وہ جیت رہا ہے آپ زمبابی کو دیکھ سکتے ہو ایک سو ٹی سن بنایا کالی اور یہ اگرن سے پاکستان ہار گیا لیکن دیکھیں زمبابی کا جہاں تک بولے زائر کر رہے ہیں آخر میں ماریں گے انہوں نے شروع سے پہلی بول پہ تو انہوں نے بانڈری لگائی چوپے کی چار مارا پہلی بانڈری اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتا ہے کہ شاہین کو پہلے بھی پیٹ دیا تھا آپ دیکھیں نا بڑ کلاس بولر ہے شاہین اور اس کو انہوں نے کیسا زمبابی والوں نے مارا ہے بہترین پیلر آپ دیکھا جائے نا آئی سی سی نے بھی بولا تھا کہ پاکستان پیس میں 43% آپ کی بات ٹھیک ہے اور رہی بات یہ نیوزیلینڈ کی تو نیوزیلینڈ جو ہے وہ دونوں طرح سے بہترین پلیئر ہیں سارے ان کے پاس بولر بھی ہیں بیٹسمن بھی ہیں میچ ایسا ہوگا کسی بھی وقت دل کا طورہ پڑھیا ہے گا کسی بھی وقت بھر اوستیلیا میں جو میچ ہو رہے ہیں اوستیلیا جو میں میں میچ ہو رہے ہیں وہ ٹو سائیڈ میچ ہو رہا ہے اور بہت ہی زبردست مقابلے کو دیکھنے کو ملے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ کسی کے بھی میچ میں بارش نہ ہو میچ ہمیں لازم بھی دیکھنے کو ملے اسی کے ذاتھ ہمیں اجارت دیجئے گا دوسرے میچ کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں خدا حافظ اللہ حافظ